نور کا ساگر عرب کی دھوپ تپتہ ہوا ریگستان اور دوپہر کا وقت ساری قیامتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں قافلے والے پیاس کے شدت سے جام بلب تھے انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ چند گھڑی کے مہمان ہیں اسی عالم یاس میں انہیں بہت دور ایک پہاڑ کے دامن سے گزرتے ہوئے چند ناقا سوار نظر آئے سردار قافلہ نے کہا اونٹوں کی رفتار بتا رہی ہے کہ یہ حجاز کے نخلستان سے آ رہے ہیں جانے کیوں میرا دل کا وحی دے رہا ہے کہ یہ لوگ ہماری بوجی وی زندگی کی امیدگاہ بن کر تلو ہوئے ہیں اپنے بکھری ہوئے قوتوں کو سمیٹ کر انہیں آواز تو شاید ہماری چارہ گری انہی کے ہاتھ پر مقدر ہو گئی ہو اپنے سردار کے حکم کے مطابق قافلے کے تمام چھوٹے بڑے افراد نے ایک ساتھ انہیں بلند آواز سے پکارا خوشہ نصیب کے سلطان حجاز کے گوشوں بھرک تک کی آواز پہنچ گئی سردار دوست مدار نے اپنے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا یہ عربی قبائل کا کوئی مصیبت زدہ کار ماں معلوم ہوتا ہے چلو اس کی اعانت کریں بعد سبا کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب پہنچیں پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہو رہے تھے ناکہ سواروں میں ایک چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ چیخ اٹھے اے رحمت و نور والے ہم پیاس کی شدت سے جاں بلب ہیں تمہارے چھاگل میں پانے کے چند کتریں ہوں تو ہماری حلک تر کر دو سرکار نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک ہبشی نزجاد غلام اپنی ناکہ پر پانے کا ایک مشک لیے جا رہا ہے اس سے جا کر کہو کہ چل تجھے پیغمبر آخر و زمان بولا رہے ہیں فوراں قافلے سے ایک شخص دوڑتا ہوا پہاڑ کی دوسری طرف روانہ ہو گیا کچھ ہی فاصلے پر اسے ایک ہبشی نزجاد ناکہ سوار نظر آیا اس نے اسے آواز دے کر رکا اور سرکار نامدار کا پیغام پہنچایا سرکار کا نام نامی سنتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا اور اپنی سواری سے اتر آیا اب اپنے ہاتھ سے اونچنی کی مہار تھامے ہوئے وہ باپ یادہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا جیسے ہی اس کی نظر سرکار کے چہرے انور پر پڑی اس کے دل کی دنیا بدل گئی ایک ہی جلوے میں وہ کاکل و رخ کا اسیر ہو کے رہ گیا حضور انور نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تیرا پانی کم نہیں ہوگا ان پیاسوں پر اپنی مشک کا موں کھول دے خدا تجھے روشن کرے اب وہ اپنے آپ میں نہیں تھا سرکار کے حکم کی تعمل کیلئے بے ساختہ اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے مشک کا موں کھول دیا آبشار کی طرح پانی کا دھارہ گر رہا تھا اور قافلے والے سراب ہو رہے تھے جب سارے اہلِ قافلہ سراب ہو چکے تو سرکار نے حکم دیا اب مشک کا موں بند کر لے مشک کا موں بند کرتے ہوئے اسے سخت حیرت ہی کہ کئی مشک پانی بہ جانے کے بعد بھی اس کے مشک کا ایک بوند پانی کم نہیں ہوا تھا شیفتہ جمال تو پہلی نظر میں ہو چکا تھا اب یہ کھلا ہوا موجزہ دیکھ کر وہ اپنے جذبہ شوق کو دبا نہیں سکا بے خودی کے عالم میں چیخ اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں سرکار نے دعائیں دیتے ہو اس کے چہرے پر رحمت و کرم کا ہاتھ پھیرا اور اسے رخصت کر دیا حبشی غلام کا آقا پانی کے مشک کا بہت دیر سے منتظر تھا جو ہی دور سے اپنی آتیوی اونٹنی پر نظر پڑی خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا لیکن جون جون اونٹنی قریب ہوتی جا رہی تھی اس کا استعجاب بڑھتا جا رہا تھا اسے حیرت تھی کہ اونٹنی اسی کی ہے مشک بھی اس کی ہے لیکن سوار اجنبی ہے آخر اس کا اپنا حبشی غلام کہاں گیا جب اونٹنی بلکل قریب آگئی تو آقا دوڑتا ہوا آیا اور اس اجنبی شخص سے دریافت کیا تو کون ہے میرا وہ حبشی غلام کہاں گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے اسے قتل کر کے میری اونٹنی پر قبضہ کر لیا ہے سوار نے اظہار حیرت کرتے ہوئے جواب دیا ہائے افسوس آج آپ کو کیا ہو گیا ہے قدیم غلام کو بھی آپ نہیں پہنچانتے آپ کا غلام تو میں ہی ہوں اور آپ کا کون غلام ہے آقا نے غضبناک ہو کر جواب دیا مجھے فریب دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی میرا غلام حبشی نجات تھا اس کے چہرے پہ یہ سفید نور کہاں تھا اب جو آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو عالم بے خودی میں رکس کرنے لگا جذبات کی والیہانہ وارفتگی میں سرشار ہو کر اس نے اپنے آقا سے کہا یقین کرو میں ہی تمہارا وہ غلام ہوں اعتبار نہ ہو تو مجھ سے اپنے گھر کے سارے حالات پوچھ لو رہ گئی میرے چہرے کی یہ چاندنی تو یہ برکت ہے نخلستان عرب کے اس پہ غمبر کی جس کے چہرہ زیبہ کا اکس دل ہی کو نہیں چہرے کو بھی روشن کر جاتا ہے آج نور کے اس ساغر میں نہا کر آ رہا ہوں پہاڑ کی ایک وادی میں ان کی زیارت سے شاد کام ہوا دم رخصت انہوں نے اپنے نورانی ہاتھ میرے چہرے پر مس کر دیئے تھے اسی کی برکت ہے کہ میرے چہرے کی سیاہی چمکٹی ویسفیدی میں بدل گئی آقا نے کیفیت معلوم کر کے غلام کی پیشانی چملی اور وہ بھی دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا دیاULتا جو کی بھی دینی ہی چھ ولی بھرکت ہے جمaukeeین کہ ٹھیک 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 جب